بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ لوگ خوش ہوں گے ہر آفیت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آج میں آپ کے سامنے جو ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بندی پیاس جو انتہائی مزے کی بننے والی ہے بندی پیاس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے بندی جو بالکل فریش ہونے چاہیے فریش بندی میں نے لی ہے اسے جیسے واش کر لیا ہے اور کاٹ کے میں نے پہلے سے ہی رکھ لیا تھا اس کے علاوہ ہمیں پیاس رہی ہے پیاس میں نے تین سے چار عدد لی ہے بڑے پیاس میں نے لی ہے اسے باری کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں نے لی ہے ہری مرچ لیا ہری مرچ کو میں نے باری کاٹ لیا ہے ہشک دنیا لیا ہے اجوائن اجوائن لیا ہے اجوان حازمیں کے لئے بہت اچھی ہے زیرہ لیا ہے ٹیماتر میں نے تین ادھر ٹیماتر لیا ہے ان کو کٹ لیا ہے چھوٹے پیسیز میں نمک حسبی زائقہ لیا ہے میرچ لے لیں آپ حسبی زائقہ حلدی ایک ریب سپون لیا ہے اب میں اوئل ڈالنے لگی ہوں اوئل کو گرم کیا ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی بندی درمیانی آج پہ بندی کو ہلکا سا براؤن کر لیں یہ براؤن ہو چکی ہے اب اسے میں نکالوں کے باہر بندی براؤن ہو گئی ہے اب اسے میں پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کے علاوہ پیاس براؤن پیاس کو میں میڈیم فلیم پر براؤن کروں گی اس زیادہ جلنا نہیں چاہیے اور نہ ہی کچھا رہنا چاہیے سنہری سی رنگت اس کی ہونے چاہیے دیکھیں اب براؤن ہو گیا ہے دیکھیں اس کی رنگت کتنی پیاری سی ہے اب اسے نکال لیتی ہیں میں پلیٹ میں اب میں اویل کو براؤن کھار کے اس کے اندر ایٹ کروں گی زیرای ایٹ کروں گی خوشک دنیا ڈالوں گی اور اجوائن ڈال لیں اجوائن حازمی کے لیے اچھی ہوتی ہے اس کے علاوانے میں کنچا ڈالیں ہسپے زائے کا خلدید میں نے ایک ٹیبل سپون ہی ڈال لی ہے اس کا مسالہ بنالیں ہلکا سا پانی اس میں ڈال کے اسے اچھے سے فرائے کریں اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ہری میرچ ٹماتر ایٹ کیا ہے میں نے اب اسے اچھے سے بھول لیں اور ٹماتر کو دبائیں تاکہ یہ مکس ہو جائے اچھے سے یہ دیکھا مسالہ بلکل رڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ایٹ کر رہی ہوں پیاز جو میں نے براؤن کر کے پھنے رکھا ہوا تھا اسے اچھے سے مکس کر لیں مکس ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں بھنڈی ڈال رہی ہوں اسے اچھے سے مکس کریں اور ہلکی سیاچ پہ رکھتے دم پہ تاکہ اس کا آئل الادہ ہو جائے اب اس کا آئل الادہ ہو گیا ہے اور بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریں مجھے امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی کیونکہ یہ انتہائی مزے کی بنی ہے اور اگر آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اگلی ریسیپی میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ